بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ون سبجیکٹ سائنس ٹاپک ہے دی سنسز کل ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کی تھی اور اس کے ہم نے کوسٹن آنسوس بھی کیے تھے ہم نے پہلے فائف سنسز پڑھے تھے سائٹ، ہیرنگ، سمیل، ٹیس، ٹچ اور اس کے بعد ہم نے سنس آرگنز کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آئیز، ایر، نوز، ٹرنگ، سکن یہ ہے اس کے سنس آف آرگنز ہے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا اب آپ جو ہے اس کے ایکسرسائز ہم نے کل کی تھی پیج نمبر تھرٹین پہ ہم نے یہ ایکسرسائز کی تھی اور آج ہم اس کے نیکسس قویسٹن نمبر ٹو کرتے ہیں آپ اپنی کلاس روم میں جب جاتے ہیں جب آپ انٹر ہوتے ہیں اپنی کلاس روم کے تو آپ کو کون سی چیز نظر آتی ہے اور ان کے نام یہاں پہ لکھنے ہیں اس میں جگہ دی بھی ہیں انہوں نے تین لائنس سیوئے ہیں اور آپ نے ان لائن پہ ان چیزوں کے نام لکھنے ہیں جو آپ کو کلاس میں نظر آتی ہیں میں نے یہاں پہ ایکسرسائز کے طور پہ نمبر ون پہ لکھا ہے وائٹ بورڈ نمبر ٹو پہ چیئر نمبر ٹری پہ ٹیبل آپ جو ہیں اس کے علاوہ پہ بہت ساری چیزیں جو آپ کی کلاس میں ہیں جیسے لائٹ ہے فین ہے ڈسٹر ہے ڈور ہے ونڈو ہے بیگز ہیں بکس ہیں آپ ان میں سے کچھ بھی لکھ سکتے یہ تین آپشنز میں نے یہاں پہ لکھ دیئے ہیں آپ چاہیں تو اپنی بک پہ یہی لکھ دیں پیش نمبر ٹھرٹین ورنہ آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں پھر پیش نمبر ٹھورٹین پہ اگلی ایکسرسائز ہے پیش نمبر ٹری ہے آپ کے سینسز جو ہیں وہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچانے سے جو ہے بچا لیتے ہیں بچاتے ہیں پہلے سے آپ کو خبردار کر دیتے ہیں which of your senses will warn you about these dangers اب ان dangers کو دیاوا ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کون سا سینس ہوتا ہے جو آپ کو بچاتا ہے ہرٹ ہونے سے نمبر ون ہے فائر فائر اگر کہیں پہ آپ آگ لگی بھی دیکھیں گے تو ظاہر ہے آپ جو ہے اس کو دیکھ کے ہی آپ جو ہے وہ پیچھے ہر جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھی یہ آگ یہاں پہ لگی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم سائٹ لکھیں گے کون سی سینس لکھیں گے سائٹ سائٹ لکھیں گے اسی طرح نمبر ٹو ہے ہارٹ وارٹر گرم پانی اگر آپ کو گلاس میں یا کہیں پہ گرم پانی ہے آپ اس کو ٹچ کر کے فوراں آپ کو فیل ہوگا کہ یہ گرم ہے تو آپ یہاں پہ اس کے جو سائٹ میں لائن بلینک دیاوا ہے ادھر آپ لکھیں گے ٹچ نمبر ٹری ہے اب بس آن دا روڈ اب بس اگر روڈ پہ جا رہی ہے تو اس میں آپ سائٹ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ ہیئرنگ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی ہارن کی آواز آ رہی ہے یا اس کا ہارن بج رہا ہے تو آپ کو اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ روڈ پہ بس جل رہی ہے پھر نمبر فور ہے سٹنگنگ بیز اب یہ بیز جو ہے بیز جو ہے مکھیوں کو کہتے ہیں جو شور مچا رہی ہوں یا شہد کی مکھیاں جس طرح سے آوازیں نکالتی ہیں تو اس پہ بھی آپ ہیئرنگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور آپ اس پہ سائٹ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ان کی آواز آ رہی ہو تو آپ پیچھے ہر جاتے ہیں وہاں سے کہ یہ کارٹ نہ لے یا پھر اگر آپ سائٹ لکھیں کہ آپ کو یہ دیکھنے میں بھی پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی کارٹ لیں گی اور آپ اس سے پیچھے ہر جائیں یہ دونوں چیزیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہے question number four ہے write below your favorite اب آپ نے یہاں پہ صرف اپنے favorite چیزیں لکھنی ہے میں نے example کے طور پہ لکھ دیا ہے food to taste اب آپ کو جو چیز پسند ہے آپ اس کا نام لکھ دیں میں نے suppose apple لکھ دیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ لکھ لیں number two ہے things to touch touch کرنے میں کونسی چیز اچھی لکھتی ہے soft toy آپ کو اور لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح think to smell کونسی چیز آپ کو smell کر کے اچھی لکھتی ہے rose flowers کی smell اچھی لکھتی ہے perfume کے اچھی لکھتی ہے جو آپ کو اچھی لکھتی ہے آپ بے شک یہ لکھ دیں rose لکھتے ہیں یا آپ پھر اپنی مرضی سے لکھتے ہیں اسی طرح number four ہے sound to hear آپ کو جو آواز اچھی لکھتی ہے جو آپ کو سننے میں اچھی لکھتی ہے میں نے music یہاں پہ لکھا ہے آپ کو جو بھی لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں اسی طرح ہے think to see دیکھنے میں آپ کو کیا اچھی لکھتی ہے ظاہر ہے آپ دیکھنے میں جو ہے وہ flowers لگے وہ بہت اچھے لکھتے ہیں تو آپ flowers لکھتے ہیں یہ ساری ایکسسائز آپ نے book پہ کرنی ہے page number fourteen پہ موسیقی موسیقی